بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپنوں کے ساتھ سروی انجیننگ ڈیزائننگ انفارمش کے پیٹ فارم سے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے سرکولر کرب ویڈ کوارڈنیٹس آف سیٹ اینڈ کلکولیشنز کا یہ پروگرام ہے جس کے اندر آپ نے جسے جس اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے تین کربز کا بیگننگ آف پورجیکٹ آپ کا پی ای جس کی آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں اور پوائنٹ جدر آپ کے پاس جدر آپ کی کرب اگلی ختم ہو رہی ہے یہ اگلی کرب سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا پی ای پوائنٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ تین پوائنٹس آپ اس کے دیں گے ساتھ اس میں اس کی نارتنگ اسٹنگ اور اس کا درمیان میں ریڈیس آپ دیں گے اور اسی طریقے سے نیچے اس کی کلکولیشن آ جائے گی درمیان میں یہ سرکولر کرب کا ڈیٹا ہوئے گا جس میں آپ کی ایل سی سی ٹی ایل اپیکس سی ایل اور ایم او کی کلکولیشن ہوئی ہوگی اور سائٹ رائیڈ لیٹ سائٹ کو پر آپ کا پی سٹیشن اور اس کے اسٹنگ نارتنگ اور ادھر آپ کا پی ٹی سٹیشن جو آپ کی کرب اینڈ ہو رہی ہے اس کا نارتنگ اسٹنگ کا ڈیٹا ہوئے گا نیچے آپ نے اسی طریقے سے اسٹیشن انٹرویل دے دیں گے نیچے آپ کے آڈ ڈیس کا جیسے انٹرویل مائم ایسے دیں گے ISS میں اوپری اپکی کوار بنیٹس آ جائیں گے اسی طرح آپ نے left side offset right side of set دے دینا اسے دونوں offset آپ نے ایدر سے left pat manس کا DBPど então پ ہerschس 나중에 جانس میں obsessive کو تو جو آپوں سے آبس سر دیں گےenta thirteen 국دي لیٹس اور اس کے left and right side каче miٹس سارے کلکولیٹ ہو جائیں گے جتنی اوپر آپ نے اس کا اسی انٹرویل دے۔ اگر آپ ایک ایک میٹر کے دیں گے تو آپ مجھے انکر ایک میٹر کے جائیں گےältть کلکلیٹ کر دے گا رائٹ کے اوپر بھی لیفٹ کے اوپر بھی جو جو سے بھی آپ ڈسٹس ادھر سے دیتے جائیں گے اسی طرح جس طرح میری پیچھلی ویڈیوز کے اندر اس کی ڈیٹیلز ہیں ساری تو یہ سینڈو سیم پراسس وہی ہے بہت ایزی اور سیمپل پراسس ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو ابھی اس کے لیے میں آ جاتا ہوں ادھر اپنی مین پلان کے اوپر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی یہ اس طرح کا ہمارا پلان بنا ہوتا ہے جس کے اوپر کے یہ اس کی ڈیٹیلز ساری دی گئی ہو اس طرح کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کرو جا رہی ہے یہ پورشن ہمارا سارا کرو والا پورشن پر یہ جا رہا ہے یہ میں نے آئی لائٹ کیا ہوا ہے یہ ہمارا اسی پوائنٹ ہے یہ ہمارا پیٹی پوائنٹ ہے اور اوپر یہ اس کرب کا ڈیٹا دیا گیا یہ سارا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا ادھر اس کا دیا گیا ہے تو یہ اس کرب کو حل کرنے کے لیے آپ نے کون کو اسے کوائڈنیٹ انٹر کرنے آپ نے ادھر بگننگ آف پورجیکٹ آپ کے پاس ہے تو آپ نے اس کا ڈیٹا انپوٹ کر دینا ہے اگر کوئی پیچھے کرب ہے تو اس کی آپ نارسنگ اسٹنگ انپوٹ کر دینا ہے تو سب سے پہلے بیننگ آف سٹیشن دے دیں گے اس کی اسٹنگ نارسنگ اس کے بعد جونسی کرب کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں جس کے آپ نے کوائڈنیٹس انکال لیں اس کی اسٹنگ نارسنگ اور ساتھ اس کا آپ یہ ریڈیس پوائنٹ دیں گے یہ جو ریڈیس پوائنٹ ہے وان زیرو زیون پوائنٹ سیون فائیو یہ آپ دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے نیکسٹ آرڈی کو پر آ جانا ہے اور اس کا سٹیشن اور اسی طریقے سے اس کی اسٹنگ نارسنگ کا ڈیٹا آپ نے انپوٹ کرنا ہے یہ آپ یہ ڈیٹا انپوٹ کریں گے تو یہ آپ کی یہ جو کرب ہوئی گی یہ کرب کا کلکولیشن آپ ہی کر دے گا اور یہ پروگرام کی خاصیتی ہے کہ یہ آپ کا اس چارٹ سے لے کے اور یہ جو آپ اینڈ پوائنٹ دیں گے اس جگہ تک کی کلکولیشن کر کے دے گا اس جگہ تک کی تو آپ نے اگر اس کے کلکولیشن اگر پیچھے تک کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا پی سی پوائنٹ جو آ رہا ہے اس کا سٹیشن بھی اس کے اندر اینڈ پوائنٹ کے اوپر جہاں ای ای او پی اے ادھر آپ دے سکتا ہے کوائنٹ لیکن آپ نے یہ سینٹر لینڈ کی دینا اگر اس کے کوائنٹس نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ سٹیشن یہی دے دیں اور ادھر سے اسٹنگ نارفنگ آپ پی ای پوائنٹ کی دے دیں کیونکہ جو ڈرائنگز ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ اسی طریقے سے وہ بنی ہوئی ہوتی ہے ساری اس کا ڈیٹا جو بنا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ سیم ٹو سیم اسی پراسس کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس سینٹر لینڈ وغیرہ جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہ اس کا پوائنٹس وغیرہ سارے دیئے گئے ہوتے ہیں اس کے اندر لیکن پی سی پی ٹی پوائنٹ منشن ہوتا ہے اس کے کوائنٹس نہیں ہوتے تو کوائنٹس اگر آپ نے اس کے دینے تو آپ یہ اس کے کوائنٹس لیکس پوائنٹ کے اسٹنگ اور نارسنگ دے دیں گے پی ای اسٹیشن آپ کو دینے کے در ضرورت نہیں ہے آپ اسٹیشن اس کا یہ دیں گے جس طرح ہم آپ ای او پی اسٹیشن یہ دیں گے اینڈ پوائنٹ کا تو یہ آپ کا بیگننگ آف پورڈیکٹ سے لے کے ادھر پی سی پوائنٹ تک کا جتنا پورشن ہوئے گا اس کی یہ پروگرام کلکولیشن کر کے دے گا تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیگننگ آف پورڈیکٹ ہے آپ نے ادھر جو بھی آرڈیز وغیرہ آپ کی آ رہی ہے وہ دیکھے اس کا اسٹیشن اسٹنگ نارسنگ دیے دینی ہے اور اسی طرح یہ کرل جو مین آ رہی ہوگی اس کے اندر آپ نے اس کا ڈیٹا دینا ہے سارا اور اسی طریقے سے اینڈ پوائنٹ کے اوپر آپ نے اس کا اسٹیشن اور اس کا ڈیٹا دے دینا دیدہ سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اس پروگرام کو آپ دیکھیں گے نیچے سارا ہمارے پاس یہ نوٹ آویلیبل ہو گیا زیرو ہو گیا یہ ڈیٹا میں نے ادھر سامنے رکھا ہوا ہے ادھر میں اس کے سامنے آپ کو ادھر اس کو انپوٹ کر کے میں بتا دیتا ہوں سارا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیگننگ آف پورجیکٹ اسٹیشن ہے تو اسٹیشن آپ نے ادھر زیرو دے دینا ہے سب سے پہلے یہ زیرو دے کے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسٹنگ کی ویلیو دینا ہے تھری تھری پائیف تو سیون وان فائف پوائنٹ سیون زیرو اپنے اسٹنگ کی ویلیو دے دینا ہے اس کے بعد آپ کو پر نارتنگ کی ویلیو ایٹ ٹو سکس ٹری پوائنٹ ٹو سکس ٹری سیون فائف پائی فوار یہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر در میں آلی والی 38 اور اسی طریقے سے اس کی نرثنگ کی ویلیو 8263 8263 14.50 اور ساتھ آپ نے اس کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر چیز ایڈ کرنی ہے ریڈیس ریڈیس جا رہا ہے 1007.75 1007.75 تو یہ آپ نے ادھر اسی طریقے سے اس کا ریڈیس انپوٹ کر دینا یہ آپ کا درمیان والی جو مین کرب ہوگی اس کا ڈیٹا ادھر انپوٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ ادھر لاسٹ کو پر آ جائے ہیں اگلی پی آئی پوائنٹ کا سٹیشن آپ ادھر انپوٹ کر دے 4440.20 اور اسی طریقے سے 3352384.51 یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر تو اس کے بعد اسی طرح نیچے والا آپ نے نرثنگ کی ویلیو انپوٹ کر دینا ہے 826086.09 تو یہ آپ نے ڈیٹا جسٹ اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے اس کابکے حل کرنے کے لیے۔ اس کے کوائد نیٹس وغیرہ کو نکالنے کے لیے تو ہم نے ادھر است م��منگ اف پروڑڈجیکٹ اس کی اسٹنگ نورثنگ πئی آئی اسٹیشن اسی طرح اس کی اسٹنگ نورثنگ اور ساتھ اس کا量 ریڈیس کو انپوٹ کیا اور لچ Arm descend پر آکے ہم نگ پی آئی اسٹنگ اور اس تھی اسٹرنگ نورثنگ کر دیئے اگر آپ اس کے کوارڈنیٹس یہ جو اے ایو پی ہے یہ جو اینڈ والا پوائنٹ ہے اس کے کوارڈنیٹس آپ ادھر پسی پوائنٹ آپ کا پاس دیا گیا ہے تو آپ ادھر یہ پوائنٹ بھی انٹر کر سکتے ہیں 39.78 399.78 آپ انپوٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر کوارڈنیٹس آپ نے یہ سینٹر والے ہی رہنے دینا تو اب یہ آپ یہ پوائنٹ انپوٹ کریں گے یہ بیسکلی جو اسٹیشن ہے اسٹیشن کے ہمیں کلکلیشن کے اندر ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو ہم نے data calculate کرنا ہے اس کے اندر یہ اس point کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ یہ 399.78 جو ہوئے گا یہ ادھر بالکل end تک کی جو calculation ہوئے گی ہماری ادھر تک ہوئے گی یہ 300 دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے اس کی calculation اس point تک ہو جائے گی جو جو سب ہی interval ہم جس حساب سے ادھر دیں گے تو یہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کی calculations وغیرہ آپ نے اس کا data کو input کر لینا data input کریں گے تو یہ آپ نے ادھر اس کو پر سامنے آ جاتا ہوں میں سامنے تھوڑا سا data در رہ دیتا ہوں یہ ہمارے پاس deflection angle آ جائے گا six point nine seven two یہ decimal کے اندر basically لکھا ہوا اس سے پہلے ہی آپ کی bearing one آ جائے گی اور ادھر آپ کی bearing two آ جائے گی یہ decimal کے اندر bearings ہیں اس کو میں نے degree minute second کے اندر convert نہیں کیا basically یہ just information کے لیے تو یہ جو آپ کا deflection angle ہوگا یہ بھی آپ کا six point nine seven two آ جائے گا آپ اس کو calculator کے اندر check کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس six fifty eight zero seven آئے گا اس کے کی ویلیو ہے one two two point six two four تو یہ ہمارے پاس six three zero آ رہی ہے تو یہ points میں فرق ہوتا ہے ہم نے decimal جائے یہ two two figure یا one figure کے اندر لکھے ہو تو یہ آپ جب اس کے figures پورے لکھیں گے تو یہ آپ کا ادھر data بالکل exact calculate ہوگا ہے اسی طرح tl ہے 61 point three eight six one point three eight eight ہے 61 point three eight eight ہے اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس پیکسٹ کو جو ہے وہ one point eight six eight one point eight six مرپس آ رہا ہے اسی طرح cl cod length کی one two two point five four eight one two two point five five تو یہ مرپس یہ پورا data اسی طریقے سے circular کا ادھر آ جائے گا تو یہ اس کے بعد یہ pc pt point ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر ہمارے پاس two two point three five ہمارے پاس اس کی pc point کی ادھر value آگی اس سے coordinates آگے ہیں اور اور ادھر اسی طریقے سے ادھر آگے آپ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا pt point one forty four point nine seven one forty four point nine five ادھر ہمارے پاس آ رہا ہے تو یہ اس کی value ادھر آ جائے گی اور اس کے ساتھ coordinates بھی اس کے calculate ہو جائیں گی اس کے بعد یہ data just آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے input کر دینا ہے جس طریقے سے ادھر میں نے کیا ہے data یہ اس والا format کے اندھر اپنے سامنے رکھ لینا ہی ہے اور اس کے اندھر آپ اس کو input کر لیں اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ادھر آپ کے پاس جتنی اتنے interval کے اوپر آپ کو coordinates جائیں گے آپ نے just ادھر سے وہ station interval آپ نے دینا دیتے جانا تو یہ آپ دیکھیں گے side کو پر جو مار پاس ادھر interval station کے وہ change ہوتے جائیں گے ساتھ ان کے coordinates بھی automatically change ہو جائیں گے جس جو بھی آپ offset ادھر دیں گے اس portion کے اندر left side والا جو ہے وہ آپ 20 minus sign کے ساتھ دیں گے right side والے کے اوپر آپ نے منس کا ساتھ نہیں لگا نا 2020 دیں گے تو یہ offset آپ کے ادھر 2020 کو پھر آ جائیں گے center line کے distance اس کے جو coordinates ہوئیں گے وہ same to same رہیں گے اسی طریقے سے آپ جتنے جتنا بھی offset آپ دینا چاہیں گے وہ آپ دے سکتے ہیں ادھر سے آپ کے coordinates سارے change ہوتے جائیں گے اسی values کے اوپر ادھر side کے اوپر آپ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس curve کی ڈائیگرام ادھر بن جائے گی جس طریقے سے ہماری curve کی direction جا رہی ہوگی وہ direction ادھر آپ کو سامنے آ جائے گی ادھر سے جو یہ پورا data ہمارا coordinates کے اوپر بنا ہوا ہے اگر آپ کا پاس ادھر coordinates اوپر آپ کو doubt ہے تو ادھر سے یہ اس کے point سارا discharge ہو جائے گا suppose ادھر سے میں اس کو delete کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس ادھر سے اس کے جو points ہیں وہ ادھر سے اس کی line ختم ہو جائے گی اور یہ points ادھر سے میرے ختم ہو جائیں گے اسی طریقے سے جو point بھی ہمارا out ہوئے گا وہ point ہمارا اسی طریقے سے اس کی value ادھر سے change ہو جائے گی ادھر سے میں اس کی value کو change کیونکہ یہ formula لگا ہوا formula کے ساتھ سے کام ہوا ہوا تو یہ سارا کچھ آپ کو بالکل exact نظر آئے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاس ادھر offset جو ہے یہ five اور ten کا ہے تو یہ ہمارا پاس جو ten والا offset ہے right side کا وہ زیادہ آ رہا ہے اور left side والا کام آ رہا ہے ادھر سے آپ اس کو منس ten کو پر کریں گے تو یہ دونوں سائیڈوں کو پر یہ ادھر برابر ہو جائے گا ڈسنس یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر سے آپ اس یہ جو ایکسل کا plan coordinated plan بنا ہوا ہے اس کو آپ ادھر سے easily check کا سکتے ہیں اگر آپ نے ایکسل کے اوپر یہ coordinated plan کا مطلب ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھ لیں بہت یوسفل ویڈیو ہے اور وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسل کے اندر یہ اس قسم قوارڈنیٹس plan بنانے کے بارے میں بتائے گی تو یہ یہ پورا calculation ساری end تک ہو جائے گی جو سب یہ آپ end station دیں گے اس تک یہ calculation ہو جائے گی بہت بڑی sheet بنی ہوئی ہے نیچے تک تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت useful sheet ہوئے گی land survey کے حوالے سے land survey کے علاوہ بھی آپ engineering field کے حوالے سے اس کے related ہیں تو یہ آپ کس قوارڈنیٹس کی calculation کے لیے بہت easy way ہے آپ کو اس کے لیے کسی قسم کے software کے ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے دیسے data input کرنا ہے اور یہ نیچے آپ کے coordinates وغیرہ سارے آ جائیں گے سیکنڈ نمبر کے اوپر یہ تھوڑی سی calculation setting out کی ہوئی ہوئی ہے اس کو آپ کو disturb کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو open رکھا ہوا ہے آپ اس کا calculations وغیرہ کو check کر سکتے تھرڈ نمبر کے اوپر پوری اس کی measurement sheets وغیرہ بنی ہوئی ہے سارے اس کی پوری اس کو بھی آپ check کر سکتے ہیں اس کے offsیٹس وغیرہ کی ساری calculations اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے تو یہ میری sheet ساری open ہوتی ہے آپ کو پتا ہوئے گا میں نے جتنی بھی sheets اپنی upload کرتا ہوں وہ ساری open sheets ہوتی ہیں اس کو پر آپ اس کو خود دیکھ کے اور اس کی working کو check کر سکتے ہیں آرام سے کہ میں نے کس method کے ذریعے اس کو بنایا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے like ضرور کرنا ہے میرے چینل کے اندر اور بھی کفصر informative ویڈیوز موجود ہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنا concept سارا clear کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کا link بھی میں description کے اندر رہ دوں گا ادھر سے آپ اس کو download کر دے گئے اس وائل کو اور اپنے استعمال کے اندر لے آئیے تو میں آپ سے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ